تراویہ سننی امام کے پیچھے پڑھئیے کیونکہ وہابی بدقیدہ امام کے پیچھے آپ تراویہ بھی پڑھتے ہیں تو تراویہ آپ کی نہیں ہوگی کوئی نماز بھی نہیں ہوگی اور چھوٹے بچے نابالیس بچوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی بعض جگہوں پر چھوٹے بچوں کو امامت پر کھڑا کر دیتے ہیں تراویہ پڑھانے کے لیے وہ بھی غلط ہے اور عورتوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا وہ بھی غلط ہے بلکہ الگ الگ عورتیں اپنے اپنے گھر میں نماز تراویہ ادا کریں آج کل یہ مودودی جماعت والے جو ہے نا یہ ذاکر نائک کے چیلے جتنے ہیں جس طرح اسکولوں میں شادی خانوں میں عورتوں کو بلا بلا کر تراویہ کا احتمام کرتے ہیں خبردار آپ کی اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو اپنی ماں بہنوں کو ہرگز مت بھیجائیے تراویہ کے لیے ان کی شادی خانوں میں ان کی اسکولوں میں بلکہ ان سے اپنی ماں بہنوں سے گھر والوں سے کہیے کہ اپنے گھر میں آپ جو سورے آپ کو یاد ہیں بیس رکت تراویہ آپ پڑھ لیجئے اللہ پاک آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں فرمائے گا یہ بلا وجہ کہ جب فرض نماز جماعت میں پڑھ لے کا حکم نہیں ہے عورت کو اور کیجئے اب جماعت کی نماز میں کیا عورتیں سب آگئے ہی مزید میں نماز پڑھنے نہیں آئی گھروں میں پڑھ لیتی زہر ان پہ تو جماعت فرض بھی نہیں ہے جماع کی نماز ایدین کی نماز ان کے لیے ضروری نہیں ہے وہ نوافل پڑھ لیں یا جمع کی نماز کے بدلے وہ زہر ہی پڑھیں یہ عورتوں کے لیے حکم ہے جماع فرض نہیں ہے عورتوں پر زہر کی نماز ہی پڑھیں روزانہ کی طرح جب عورتوں کو روزانہ کی پانچ وقت کی نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھ لے کا حکم نہیں ہے تو تراویہ تو سنت ہے جب فرض نماز کے لیے آپ کی پابندی نہیں ہے تو سنت کے لیے اتنا احتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے کس نے بتا دیا آپ سے یہ تمام وہابیوں کی کوششیں ہیں عورتوں کو اکھٹا کرتے ہیں تراوی کے نام پر تراوی کے پہلے یا تراوی کے درمیان یا تراوی کے بعد ایسے کچھ غلط مسئلے ایسے غلط عقیدے عورتوں کو سکھا دیتے ہیں ان کے دماغ میں بیڑھ جاتا ہے کہ وہی عقیدے اپنا کر آتے ہیں گھروں میں بچوں کو بھی وہی سکھاتے ہیں جب گھر کی عورت بگڑ جاتی ہے تو فورا گھر بگڑ جاتا ہے اس کے لیے اپنے خواتین کی حفاظت کیجئے اور سمجھائیے محبت سے ان کو کہ جب فرض نماز کی آت کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی یادت نہیں ہے یہ تو سنت نماز ہے تراوی اس لیے اللہ پاک ہم سب کو توفیقی رفیق عطا فرمائے اور انشاءال